السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدہ سن نوری پر اکبر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ از بجل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اللہ کے ولی کی زندہ کرامت کی زیارت کریں گے اور وہ کرامت یہ ہے کہ ایک مردہ درخت جو زمین سے اکھڑ کر سکا پڑا ہوا ہے لیکن آج بھی اس درخت پر ہری بری سبز تہنیاں موجود ہیں جہاں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کرامت کے واقعے کو سماعت کریں گے اور اس کرامت کی زیارت کریں گے اور اس ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کے دیکھنے والے سبھی تمام ناظرین کے لیے دعای خیر کریں گے لیکن ناظرین اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزرش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آئے شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جن ولی اللہ کی بارکہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کے بڑے ہی برگ زیدہ اور نیک وہ پریزکار بندے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا آستان مبارک کلکتہ شہر میں موجود ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ قلکتہ شہر کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو بھی شخص ان کی بارکہ میں آتا ہے اپنی مرادوں کو پوری پاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے پر آپ کے صدقے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے اور پریشان حال کی پریشانیت دور ہو جاتی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی زندہ کرامت کلکتہ شہر کے تین نمبر قبرستان میں موجود ہے اس قبرستان میں آپ کی بیٹھک ہے یعنی جہاں حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے تھے اور جہاں آپ رحمت اللہ تعالیٰ عبادت کرتے تھے وہیں ایک درخت موجود ہے جسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے ناظرین حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جس درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد ایک زوردار طفان میں یہ درخت توٹ کر گر گیا مکمل طور پر زمین سے اکھڑ کر نکل گیا مگر حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ سالوں پہلے زمین سے اکھڑا ہوا درخت جس کا زمین سے کوئی واسطہ نہیں رہا اس پر آج بھی ہری بری سبز پہنیاں نکلتی ہیں جی ہاں ناظرین ویڈیو میں جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ وہی درخت ہے جس پر آپ رحمت اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے ناظرین جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوخے ہوئے درخت کے لکڑی پر سر سب تہنیاں نکلی ہوئی ہیں اور پورے دربار پر سائے کیے ہوئے ہیں ناظرین اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ جس چیز کو بھی ان سے نزبت ہو جاتی ہے تو مردے میں بھی جان آ جاتی ہے یہ درخت دیکھنے میں تو مردہ ہے کیونکہ اس کا زمین سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا مگر آج بھی سر سب تہنیاں حیران کرتی ہے کہ ان تک پانی کہاں سے پہنچ رہا ہے ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ایسے متقی اور پریزگار بندوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سور جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت مبارک شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیعت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی دلی جائز تمنہ مرادوں کو پوری عطا فرمائے اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا ان سب کی دلی جائز تمنہ مرادوں کو پوری عطا فرمائے اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجل عطا فرمائے اور جو لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں مقروض ہیں انہیں کرز سے نجات عطا فرمائے اور جو لوگ کاروبار کے لئے پریشان ہیں انہیں غائب سے مدد عطا فرمائے انہیں رزق حلال عطا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور جو لوگ رشتے کے لئے پریشان ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پنچ وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے آمین ثم آمین تو ما شاء اللہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آئے ہوگا ویڈیو پسن آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ